اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کی ساتھ ڈاکٹر خواجد ساجد اسلام حاضر ہے آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں سپورٹس انجریز ٹو دن نی نی جوانٹ گھٹنے میں جو سپورٹس کی وجہ سے کھیل کی وجہ سے جو انجریز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور کس طرح اس کو ہم منیج کر سکتے ہیں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو سٹریس فول گیمز ہیں سپورٹس ہیں فوٹبال ہے رگبی ہے اس کے دوران جو انجری ہوتی ہے زیادہ وہ نیک ہوتی ہے گھٹنے کو ہوتی ہے انجری باقی کرکٹ اور باقی سپورٹس میں بھی ہو سکتی ہیں انجری جو سگنیفیکنٹ انجری ہے جس میں آپ کے لیے یہ بہت اہم ہے یا سگنیفیکنٹ انجری ہے نی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہی جب انجری ہو اور گھٹنا پھول جائے سیلنگ ہو جائے اس کے اوپر آپ وزن نہ رکھ سکیں اور اپنی سپورٹس ایکٹیویٹی کو اسی وقت کانٹینیو نہ کر سکیں یہ کوئی زیادہ انجری ہے آپ کو میجارٹی آف ٹائم ہوتا کیا ہے کہ جو گھٹنے کے اندر آپ کو جو خالی گیپ نظر آتا ہے وہ گیپ تو نہیں ہوتا ہے بسکل سپونج کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کارٹلیج کہتے ہیں یا میڈیکل لینگویج میں منسکس کہتے ہیں بسکل اس کی انجری ہوتی ہے یا جو نی کے اندر اے سیل پی سیل لگیمنٹ ہیں میڈیل لیٹرل کولیٹرل لگیمنٹ ہیں جو لگیمنٹ ہیں نی جانٹ کے اندر اس کی انجری ہو سکتی ہے موسٹ کامن تو اے سیل ہے انٹری کروشیٹ لگیمنٹ کی انجری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو سوجن ہو گئی ہے فوراں سویلنگ ہو گئی ہے اور آپ اس کے اوپر وزن نہیں ڈال سکتے ہیں اور اپنی گیم کو کانٹینیو نہیں کر سکتے ہیں آپ فوراں گھٹنے کو سیدھا کر کے لیٹ جائیں اس کے اوپر وزن مت ڈالیں برف کو کپڑے میں یا تولی میں لپیٹ کے اس کے اوپر ٹکور کریں اس کو کسی چیز سے مت بانیں اس کے اوپر ٹائٹ کر کے کوئی چیز مت بانیں یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں رسی باندھی یا کچھ باندھی برف کو کپڑے میں یا تولی میں لپیٹ کے اس کی ٹکور کر سکتے ہیں پین کلر کوئی اویلیبل ہے آپ کے پاس درد کے لیے دوائی وہ دیں کوئی بھی اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وزن اس کے اوپر مت رکھیں جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ایکسری نہیں ہوتا ڈاکٹر آپ کو اس کی ڈائیگنوسس نہیں بتاتا تب تک آپ اس کے اوپر وزن مت رکھیں بہتر یہ ہے کہ جتنا ارلی ہو جتنا ارلی پوسیبل ہو ڈاکٹر کے پاس آرثوپیڈک سرجن کے پاس لے جائیں سیمپل انویسٹیگیشن تو ایکسری ہے جو سستہ بھی ہے اور ایزلی اویلیبل ہے ہر جگہ پہ ایکسری ہمیں بتا دے گا کہ فریکچرز ہیں یا نہیں ہیں جو لگامنٹس ہیں یا کارٹلیج ہے گھٹنے کے اندر اس کے لیے ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں ایم آر آئی ایم آر آئی ہمیں پھر ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ گھٹنے کے اندر کے لگامنٹس یا کارٹلیج یا منسکس کی کیا انجری ہے کتنی سویریٹی ہے پھر ایکارڈنگ لی ہم اس کو اس کے حساب سے اس کا فیر علاج ہوتا ہے جو مین چیز اس میں پھر وہی آتی ہے کہ آپ نے یہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ آپ نے کب ٹریٹمنٹ چھوڑنی ہے یہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب آپ کو دوبارہ ہاسپیٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی انجری ہے جو نی کی جو سپورٹس انجری ہیں سب کا آلموس سب کا علاج موجود ہے پرانے زمانے میں تو ہم پورا نی کاٹتے تھے اوپن کرتے تھے پھر یہ جو کارٹلیج ہو یا لگامنٹس ہو اس کو ریپیئر کرتے ہیں اب ہم آرثروسکوپی کے لئے کرتے ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا پیٹ میں کیمرہ ڈالتے ہیں اسی دنہ گھٹنے میں بھی کیمرہ ڈالتے ہیں پیٹ کی کیمرے کو لیپرسکوپی کہتے ہیں اور جو گھٹنے میں کیمرہ ڈالتے ہیں اس کو آرثروسکوپی کہتے ہیں تو گھٹنے میں ہم کیمرہ ڈالتے ہیں ایک سنٹی میٹر کا کر دیتے ہیں ون سنٹی میٹر کا اور اس میں ہم پھر کیمرہ ڈالتے ہیں اور کمپیٹر پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے منسکس کو کارٹلیج کو لگامنٹس اس کو کیا کیا انجیریز ہیں پھر ایکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے اس کو ہم اصل میں آپریشن کہتے بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا کٹ تو نہیں ہوتا ہے باز بہت ہم سچرز بھی ٹانکہ بھی نہیں لگاتے ہیں تو ان چیزوں سے بالکل نہیں گبرانا چاہیے اور جیسے میں نے پہلے بھی پروگرامز میں ذکر کیا جتنی ارلی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی پرابلم کا جتنی ارلی آپ علاج شروع کرتے ہیں جتنا جلدی اتنا ہی اس کے بہتر ریزلٹس ہوتے ہیں اتنا ہی اس کا علاج ممکن ہوتا ہے تو کبھی بھی اپنی صحت کو اگنور مت کریں اپنی اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیں ڈسپلی پہ میرا نمبر آ رہا ہے کسی کو اگر کانٹیک کرنا ہے یا فردہ ڈسکس کرنا ہے تو you are most welcome Thank you